ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور بات کرتے ہیں ڈراما سیانی کی اپیسوڈ نمبر 32 کے بارے میں کہ جب یہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کرن کو لانے کی اور وہاں اس کی بہن جو کہ ذرباب کی نمین ہوتی ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ میں نے تو بچوں کے نام بھی سوچ دی ہے اور وہ آئیں گے تب ہی ہم ان کے نام رکھیں گے تو جب انہیں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں نے بچوں کے نام رکھ دی ہے تو وہ لوگ اس کی بہن وہاں پر کہتی ہے کہ یہ کیا ہم بچوں کے کیا نام بھی نہیں رکھ سکتے اور اس کا باپ انہیں کہتا ہے چل ہو کوئی بات نہیں وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان لینے کے لیے اور وہاں بھی اس کی ماں ذرباب کی ان سے پوچھتی ہے کہ بچوں کے نام کیا رکھ دی ہے تو وہ کہتی ہے کرن کے کیوں نہیں وہ تو اسی دینما نے رکھ دیئے تھے اور وہاں پر کرن کی ماں جبکہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ بچوں کے نام بچوں کے ننیال والے رکھتے ہیں تو وہ اسے کہتی ہے کہ لیکن خیر ہمارے ہاں نہیں ہے سرواج تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہوگا پر ہمارے پاس یہ ایسا ہی ہے اور وہ آتے ہی اس کے بعد پھر نغرے شروع کر دیتی ہے اور یہ لوگ کرن کو جب لے کر آتے ہیں تو نمین بہت خوش ہو کر بچوں کو اٹھاتی ہے لیکن اس کی بابی اسے فوراں سے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور زرباب اسے گفت دیتا ہے جبکہ گفت دے رہا ہوتا ہے وہاں نمین جاتی ہے بچوں کے لینے اور وہ اسے پھر ڈانٹ دیتی ہے دوسرے دن اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے آتی نمین کو ڈانٹنا شروع کر دیا اس نے بچوں کو اٹھا نہیں تھا اور کیا اس نے کونس کو کرنا تھا تو اس نے کتنا بچوں کے لیے وہ ایکسائیڈڈ تھی ان کے کمرے سجائے اور اس نے آتی اسے ایک اس کی نہیں دیکھی اتنی اس نے ایفٹ کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اسرار پر لے کر آیا ہوں میں تو اسے طلاق دینے والا تھا اور وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اس کے بعد وہ اسے کھانے پہ بلاتے ہیں لیکن وہ سابرہ کو ڈانٹ دیتی ہے اور وہ پھر واپس آ جاتی ہے جبکہ ذرباب اسے اس کی طرف زیادہ جھکاؤ کر رہے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تو ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارہ ہی نہیں کہتی جس پر وہ اسے کہا اپنی ماں سے کہتا ہے تو اس سے بھی تو کوئی گھر کا فرد نہیں سمجھتا گھر کا ممبر فیملی ممبر نہیں سمجھتا اس کے ساتھ سب روڈلی بات کرتے ہیں جبکہ وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کرن وہاں بیٹھتی ہے کھانا کھانے کے لیے اور نمین جبکہ بچوں کے نک نیم راک کر انہیں پکارتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تم میرے بچوں کے کس طرح کے نام لے رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں نے ان کا نک نیم رکھا ہے جس پر وہ اسے کہتی ہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اور اس کی ماں کہتی ہے ہمارے ہاں ہے تو وہ بچے ہمارے پاس ہیں تو ہم اسے انہیں نک نیم کے نام سے پکاریں گے اور یہ پھر اپنی ماں سے باتیں کرتی ہے اور اس کی ماں اس کو پھر سے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتی ہے اور ادھر دوسری طرف جبکہ فائزہ آتی ہے اپنی ماں کو لڑکیاں دکھاتی ہے وہ بات کرتے ہیں جس پر وہ بہت تنز کرتے ہیں کرن پر تو وہ وہاں پر کپ پھینک کر چلی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو